سو گائز اس ویڈیو میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں ٹاٹا پلے ڈی ٹی ایچ کے بارے میں سو دو چینل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاٹا پلے کے سو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھنے کے بعد لائک کر دیں لیکن شرہ انفرمیشن چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے کا تک کہ آگے بھی اپ ڈی انفرمیشن آپ تک بہت ساری پہنچتی رہے اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سبھی ٹاٹا پلے یوزر کے پاس ویڈیو پہنچ سکے سو صبح کے ویڈیو میں بھی ہم نے ٹاٹا پلے کے بارے میں بات کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اینس ویڈی پہ بھی مل جائے گا آپ لوگو وہاں پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو ایک نیا چینل کے بارے میں آپ لوگ کو اپ ڈی ایٹ مل جائے گی سو آج کس ویڈیو میں ہم ٹاٹا پلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کیونکہ ٹاٹا پلے یوزر جو ہے ٹاٹا پلے کی نئی نئی اپ ڈی انفرمیشن کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں سو دو چینل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سو دو نیا چینل آپ لوگوں کو آپ کے ٹاٹا پلے پہ آپ دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ دو چینلوں کو ٹاٹا پلے نے ہٹا دیا گیا ہے اپنے پریٹس فارم سے کون کون سے چینل ہے کیا چینل نمبر ہے جو ٹاٹا پلے سے ہٹ گیا ہے انہی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانتے ہیں ایک ایک کر کے سو پہلے چینل کی بات کرتے ہیں جو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا تھا 158 پہ so 158 چینل نمبر remove کر دیا گیا ہے ٹاٹا پلے سے ایزی مول آپ لوگ کو شاپنگ چینل دیکھنے کو ملتا تھا اس پہ سو فہنلی ایزی مول آپ لوگوں کو اب ٹاٹا پلے پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کو ہٹا دیا گیا ہے دوسرے چینل کی بات کرتے ہیں تو وہ تھا 1734 پہ so 1734 منتویا نیوز جو ہے اس کو بھی ٹاٹا پلے سے ہٹا دیا گیا ہے سو منتویا نیوز اور جو ہے ایزی مول دونوں چینل کو ٹاٹا پلے سے ہٹا دیا گیا ہے سو آپ کی کیا رائے اس بارے میں آپ لوگ ان دونوں چینل میں سے کوئی چینل دیکھتے تھے یا پھر نہیں کیا لگتا ہے آپ لوگ کو یہ ریموگ ہونے چاہیے تھے یا پھر نہیں اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دے فیلال دو نیا چینل جو ہے ٹاٹا پلے سے ہٹا دیا گیا ہے مرتویا نیوز اور ایزی مول آپ آپ کو دونوں چینل ٹاٹا پلے پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے سو ملتے ہیں کچھ آئی فرمیشن بریک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ایکسٹر آئی فرمیشن چینل پر